اسلام علیکم دوستو بڑی خبر آپ کو دیتا چنوت کے ترکی اور اس کی عوام کے ساتھ پاکستانی دل سے محبت کرتے ہیں تو ترک کے حوالے سے جو بھی خبر آتی ہے پاکستان کے ناظرین اس کو دلچسپی سے سنتے ہیں تو آج کی اس خبر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترک فوج کا عراق میں پندرہ کلومیٹر علاقے پر قبضہ شمالی عراق میں کرد دہات پر وقفے وقفے سے گولہ باری جاری بغداد سے خبر ہے ترک فوج نے عراق کے اندر پندرہ کلومیٹر کے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ شمالی عراق میں کرد دہات پر وقفہ وقفہ سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے دہوک میں تز ویراتی اہمیت کے حامل جبل خام تیر کے اطراف مقامات کو نشانہ بنایا گیا غصے میں بپری بغداد حکومت نے ترکی کے سفیر کو دوبارہ طلب کر کے اعتجادی یاداشت حوالے کی پارلیمیٹ میں سکورٹی اور دفاع کی کمیٹی کے سروراں محمد رضا آلے حیدر نے ترکی کی عسکری مداخلت پر ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ترکی سابقہ سکورٹی سموجیرتے کا سہالہ دے رہا ہے جس میں سردی پٹی کے اندر سات کلومیٹر تک داخلے کی اجازت پیہ پائی تھی ترک فوج کا عراق میں پندرہ کلومیٹر علاقے پر قبضہ پڑی خبر آپ نے زنی ہے امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے